اکثر آپ نے صدی کے مہنائک امیتاب بچن کو گجرات کے بارے میں کہتے سنا ہوگا کہ کچھ دن تو گزاریے گجرات میں لیکن جب گجرات کے تھگورے آ کر اندور میں اپنا کھیل رچتے ہیں اور کیسے وہ اندوری تھگورے بن جاتے ہیں اس پوری کہانی کا کھلاسہ کیا ہے اندور کے جعباز پولیس ادھکاریوں نے ذرا آپ بھی دیکھئے اس رپورٹ میں پولیس کی گرفتے میں آئے تھگورے چھانسہ دے کر لوگوں سے کرتے تھے تھگی سمسیہوں کو دور کرنے کے نام پر دکھاتے تھے جادو پولیس نے زبط کیے جادوی اکرڑ دراصل اندور کے خجرانہ شیطر میں ایک ویاپاری کے ساتھ دو تھگوروں نے تھگی کی واردات کو انجام دیا بدماشوں نے ویاپاری کے گھر میں سکھ شانتی آرثک ستھیتی صدھارنے و گڑا دھن نکالنے کی بات کہہ کر اسے چھانسے میں لیا تھگوروں نے ویاپاری کو اسچ انڈیا کمپنی کا بنا ہوا سراہی، کاسے کی بوٹل، فائرس چام، رام دربار جیسی وسطویں بھی بتائی اور اس کا جادو بھی دکھایا اس کے چکر میں آ کر ویاپاری ان کے جال میں فز گیا تھگوروں نے ان کی قیمت چار لاکھ بتائی لیکن ویاپاری سے پچاس ہزار روپے لے کر بھاگ گئے شکایت پر پولیس حرکت میں آئی اندور اور گجرات کے دو تھگوروں کو گرفتار کر ان کے پاس سے اپکرنوں کو بھی ضبط کر لیا اس معاملے کا کھلا سا شنیوار کو پولیس نے کیا اور اپکرنوں کا ڈیمو بھی دیا میڈیا سے چرچہ میں آئی جی ہری نارین چاری مشر نے پورے معاملے کا کھلا سا کیا کہ وہ عبیقتی جو پہلے سے ہی کسی سمسیا سے کسی پیڑا سے جوج رہا ہوتا ہے وہ اپنی پیڑا کسی کو بتا بھی نہیں پاتا آپ کے اس پریس کونفیس سے پہلے آپ کو جو تمام ابھی تی آئی خجڑانہ نے بتایا جو الگ الگ ڈیمو دیا اس کا ادیسے تھا کہ عام بیقتی اگر اس کو دیکھے تو سعودھان رہے ان تھگوں کی نظر میں جو عام لوگوں کو بتاتے تھے ان کے سامنے آپ کو اللہ دن کا چراغ دکھے گا جس پہ 1818 لکھا ہوا ہے اور اسٹھ انڈیا کمپنی لکھا ہوا ہے دوسری طرح ایک 1818 لکھا ہوا ایک ایسا بوٹل ہے جس کو یہ رہس میں بتاتے ہیں اور ایفی طرح کے دو تین فائر سٹامپ اور کچھ اس طرح کی گھڑی انہوں نے دکھایا اور لوگوں سے 50 سے 60 لاکھ روپے تک تھک چکے ہیں اور اس سے بڑی رقم پہلے تھک چکے ہوں گے کیونکہ یہ حال کی نہیں ہے ان کا پرانا دھیاف ہے علاق علاق جگہوں پہ انہوں نے تھگا ہے اس پورے انبیسٹیگیشن میں انہوں نے ایک سولیمانی پتھر کا بھی جگر کیا ہے جس میں کچھ بیکٹیوں کو تھگا گیا جس میں انہوں نے دکھایا کہ اگر اس کو کوئی اپرادی ہاتھ میں لے لے تو پولیس کی کتنی بھی گولیاں لگیں گی اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا تو اس طرح کے جو تھگ ہیں وہ کا ویڈیو ان کے جانچ میں ملا ہے تو اس طرح کے جو تھگ ہیں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو تھگا چونکہ عام آدمی کئی بار ایسی پریسانیوں سے ایسے اُلجھنوں سے ایسی سمسیاؤں سے گجارتا ہے ہر بیکٹی کے جیون میں کچھ نیجی بیکٹیگت ایسی اُلجھنے سمسیاؤں ہوتی ہیں جس کا وہ آسان نیجات چاہتا ہے اور ساید یہ جو تھگ ہیں بیکٹی کی اسی سمسیاؤں کو انہی بھاوناؤں کا دوہن کرتے ہیں اس طرح کے چیزیں جن کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیگیانی کارن ہوتا ہے اس کا دکھا کر کے اس کو سامنے لا کر کے پرکتیوں کا دوہن کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ فائر اسٹام تھا فائر اسٹام پوری طرح سا کیمکل ہے جو اس میں ماچس میں جو بارود لگا ہوا ہے اور جو کیمکل اس میں پہلے لگا ہوا ہے دونوں کے ریاکشن سے وہ جلتی ہے لیکن سامنے والے کو لگتا ہے کہ اچانکہ کیسے جادوی طریقے سے جل گیا جو پانی نیل بھرا اس میں جس کو والا دن کا چراغ بولتے ہیں اس میں جاتا ہے اور کیمکل ریاکشن کے کارے وہ نیل اس میں اوسوسیت ہو جاتا ہے اور پانی بلکل اس میں سفید نکلتا ہے سامنے والے کوئی ایسا لگتا ہے کہ اچانکہ رنگ کہاں گائب ہو گیا ایفیرہ ہے کہ جتنے بھی اپکارن ہیں سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ویگیانی کارن ہے لیکن عام بیقتی کو کبھی رہس میں دھن کے نام پر کبھی جمین میں چھپے ہوئے دھن کے نام پر کبھی کسی بیماری کو دور کرنے کے نام پر کبھی اس کی پریوارک سمسیاؤں کے نام پر کبھی اس کی پریوارک اُلجھنوں کو دور کرنے کے نام پر ان لوگوں نے بڑی سنخیہ میں لوگوں کو تھگا ایسے اپرادھیوں کو پکڑ لیا گیا ہے ان کے سارے یہ جادوی رہ سمیں جو چیزیں دیکھ رہی ہیں ابھی پولیس کی جبتی میں قید ہیں اور ان لوگوں سے پوچھتاچ کر کے اس بات کی تحت تک پولیس جانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر انہوں نے کتنے لوگوں کو اس طرح سے تھگا ہے اور کون کون لوگوں کو اوے تھگنے کا ارادہ تھا جن سے یہ سمپرک میں تھے ساتھی ان کے کچھ ایک دو اپکران جن کا انہوں نے الگ الگ کچھ بڑے بڑے نام دیئے ہیں وہ چیزوں کو بھی پولیس جبت کرے گی تاکہ بھویس میں کوئی اس کا سکار نہ ہو اور مختور پر اس پوری پرکریہ کو دکھانے کے پیچھے دیکھتا ہے کہ لوگ جاگروک ہوں سمسیہ کا نیدان پوری طرح سے ہم بیگانک دھنگ سے کریں ہم اس کو اس کا بیگانک طریقے سے کوئی بھی سوٹ کٹ سے ہم سمسیہ کا سمدھان تک نہیں پہنچ سکتے اور مخترہ کے اس طرح کے ٹھاگوں لٹھے روں اور اس طرح کے جو ویکٹی ہیں جو کی زیادہ خطرنا کا پرادی ہیں جنہیں پہچاننا بہت مجھکیل ہے ان سے سالدھان رہیں اس پورے کروائی میں پوری ٹیم کو بی فلی روپے کے پروفکات سے پروفکت کیا گیا ہے اس میں مخت اور پہ ٹی آئی دینیش بارماجو خجرانہ سی ایس پی خجرانہ ایڈیفنال ایس پی راجیز اور ایس پی ایسٹ ان کی وجہ ان لوگوں کی مہتبھومکہ رہی سبھی ان کی ٹیم نے اس میں کافی اچھا کام کیا ہے اور پوری ٹیم کو پروفکت کیا جا رہا ہے کل ملا کر یہ تھگو رہے لوگوں کو ان کی سمسیہ کا حل بتا کر اور جادو تکھا کر تھگنے کا کام کر رہے تھے لیکن اب پولیس کے ہتھے چڑھ چکے ان بدماشوں سے اور بھی جانکاریاں نکالی جا رہی ہیں وہیں کاریوائی کرنے والی ٹیم کو آئی جی نے پورسکار دینے کی بھی گھوشنا کی ہے ایمپی نیوز کے لیے ارون یادف کی ریپورٹ